اسلام علیکم پی ایس ایکس الارٹس کی جانب سے میں ہوں احمد اور ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے پیش ہے اس ہفتے میں ہونے والی ارننگ اناؤنسمنٹس ڈیویننٹ پی آؤٹس اور انسائیڈر ٹریڈنگ کا ایک جائزہ اس ہفتے کے دوران پی ایس ایکس پر لسٹڈ آٹھ کمپنیوں کے اپنی ارننگ سے متعلق بورڈ میٹنگ ہے ان میں سب سے پہلے پاک الیکٹران ہے جو پانچ اپریل کو اپنی بورڈ میٹنگ کا بھی نہیں ہوگا اور کچھ زیادہ لسٹ بھی نہیں ہوگا بریک ایون اچیف کر لینی کمپنی اس کے علاوہ پانچ اپریل کو ایس ویس انشورنس کمپنی ہے جس میں ہم بیس سے تیس پیسے فی شیئر ارننگ کی توقع کر رہے ہیں چھے اپریل کو شاہین شورنس ہے اس میں بھی پندرہ سے بیس پیسے فی شیئر کے حساب سے ارننگ ایکسپیکٹڈ ہے چھے اپریل ہی کو پی آئی اے بھی اپنا بورڈ میٹنگ منقید کرے گی اور پچیس سے تیس ارب روپے کا ریونیو ایکسپیکٹڈ ہے اس وقت اس کی اپریل کو اپنی بورڈ میٹنگ کر رہی ہے سولہ سے اٹھارہ ارب روپے تک ریونیو ایکسپیکٹڈ ہے اور بیس سے پچیس پیسے فی شیئر ارننگ کی توقع کی جا رہی ہے بارہ اپریل کو حبیب رائیس پرادکٹس ہے چالیس سے پچاس کروڑ روپے تک کا ریونیو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک روپے چالیس سے ایک روپے پچاس پیسے تک کی ارننگ توقع کی جا رہی ہے سب سے اہم بارہ اپریل کو پینتر ٹائرز ہے جو کہ اپنے آئی پی او کے بعد جو ہے پہلی اس کی ارننگ اناؤنسمنٹ ہوگی اس میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ تین سے ساڑھے تین ارب روپے کے ریونیو ہوگا اور چالیس سے پنتالیس روپے چالیس سے پنتالیس پیسے تک کی ارننگ ہوگی پر شیئر کی حساب سے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ان کمپنیز پر جنہوں نے ڈیویڈن اناؤنس کیے ہوئے ہیں اور اس ہفتے کے دوران ان کی ایکس ڈیویڈن ڈیٹس ہیں ان میں سب سے پہلے ٹائپیک فلمز ہے اس کی ایکس ڈیویڈن ڈیٹ آج ہے اگر آپ نے خریدنے تھے تو آپ کو فرائیڈے پچھلا جو گزر چکا ہے اس دن آپ کو خرید لینے چاہیے تھے پانچ روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن کی ادائی کر رہا ہے جو کہ دو اشاریہ نو ایک فیصد اینیوالائز ڈیل کے برابر ہے اس کے علاوہ ہب پاور ہے جس کی ایکس ڈیویڈن ڈیٹ اپرل ایٹھ ہے اگر آپ اس کا ڈیویڈن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپرل سیونت یعنی آنے والا بودھ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے اس کو خریدنے کی یہ تین روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن دے گا جو کہ 3.67% اینیوالائز ڈیل کے برابر ہے اس کے علاوہ رفحان میز ہے جو کہ دھائیس روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن آناؤنس آپ کو ادا کرے گا اور اس کو اگر آپ ڈیویڈن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آنے والا جمعیرات آٹھ اپرل آخری تاریخ ہے اس کو خریدنے کی اور اینیوالائز ڈیل 2.45% کی ایکیویڈن ہے سنوفی ایویڈنس ہے جو 20 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن کی ادایگی کرے گا اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو اپرل ایت آنے والا جمعیرات آخری دن ہے اس کو خریدنے کا 2.26% اینیوالائز ڈیل کی ایکیویڈن ہے پاکستان پیٹرولیم ہے ڈیویڈر روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن دے رہا ہے آخری تاریخ خریدنے کی آنے والا جمعیرات ہے اپرل ایتھ اور یہ ایک اشاریہ ساتھ چار فی شیئر اینیوالائز ڈیل کی ایکیویڈن ہے اس کے علاوہ آئل ان گیس ڈیویڈمنٹ کارپوریشن جو او جی ڈی سی ہے جو کہ ایک روپے ساتھ پیسے فی شیئر کی حساب سے ڈیویڈن دے گی اور آخری تاریخ اس کو خریدنے کے لیے بھی اپرل ایتھ یعنی آنے والا جمعیرات ہے اور یہ 1.59% اینیوالائز ڈیل کی ایکیویڈن ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں پچھلے ہفتے کے دوران ریپورٹ کی جانے والی کچھ انسائیڈر ٹرانزیکشنز پر ان میں سے پانچ سیل سائٹ ٹرانزیکشنز ہیں اور کچھ زیادہ بڑی اور سگنیفیکنٹ نہیں ہیں ان میں سب سے پہلے پاک سوزوکی کے علی لودی صاحب جو کہ اس کی مینجمنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے صرف سو شیئرز فروخت کیے ہیں 31.500 روپے کے اس کے علاوہ بنو بولن کے شاہدہ خاتون ہیں انہوں نے دھائی ہزار شیئرز فروخت کیے ہیں ایک لاکھ سترہ ہزار روپے کے اگری ٹیک کے حق نواز چٹھا صاحب نے 28.000 شیئرز فروخت کیے ہیں ایک لاکھ تیتیس ہزار کے ان میں سے یہ یاد رہے کہ انہوں نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی جو ہے یہ اٹھائی سہزار شیئرز خریدے تھے اس وقت جو ان کی ایوریج آ رہی تھی تقریباً چار روپے انسٹھ پیسے کی ایوریج آ رہی تھی یہ پچھلے ہفتے کے دوران رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے فروخت بھی کر دیئے ہیں اور تقریباً پچھلے ہی ہفتے کے دوران جو ہے اس کمپنی نے اپنی ارننگ انانسمنٹ بھی کی ہے اس کے علاوہ بینک الفلا کے کامران محمود صاحب ہیں انہوں نے 20.000 شیئرز فروخت کیے ہیں 6.8.000 روپے کے اور سب سے آخر میں نمیر انڈسٹرل کیمیکل کے سلمان عزمت صاحب نے شیئرز فروخت بھی کیے ہیں کچھ شیئرز خرید بھی کیے ہیں انہوں نے 10.500 شیئرز فروخت کیے 2000 شیئرز خرید کیے اوورال جو ہے 8.500 شیئرز نیٹ سیل ہے تقریباً 1.17 ملین روپیز کے تو یہ ریلیٹیو بلی ذرا ایک بڑی اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن تو ہے لیکن میرا خیال میں یہ کچھ سگنیفیکنٹ نہیں ہے تو یہ تھی جناب سیل سائٹ کی ٹرانزیکشن آئیے اب نظر ڈالتے ہیں بائی سائٹ ٹرانزیکشن پہ پچھلے ہفتے کے دوران بہت ساری بائی سائٹ پہ ٹرانزیکشن کی رپورٹز پی ایس ایکس کو بھیجی گئیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو کچھ زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہیں لیکن کچھ ہیں جو کہ بہت ہنڈرز آف ملین روپیز کی اماؤنٹ میں انویسمنٹ کی گئیں جو کہ اہم نویت کی ہیں سب سے پہلے شیل پاکستان کے عثمان خالد صاحب نے تین سو مزید شیئرز خریدے ایک سو اکاون روپے سے ایک سو چھپن روپے کی رینج میں چھالیس ہزار روپے کی تقریباً مزید انہوں نے انویسمنٹ کی انہوں نے پچھلے ہفتے بھی کچھ شیئرز کی خریداری کی تھی اس کے علاوہ داؤدھرکولیس کی نام الرحمن صاحب ہیں انہوں نے پانچ سو اکتیس شیئرز خریدے ایک سو نو روپے پچاس پیسے کی ریٹ پر اٹھاون ہزار روپے کی انویسمنٹ کی انہوں نے سنہ انڈسٹریز کے عریج رفیق صاحب نے ڈھائی ہزار شیئرز خریدے ایک لاکھ بتیس دار پانچ سو روپے کے بی آفو انڈسٹریز کی مہرین حسین صاحبہ نے انیس سو سولہ شیئرز خریدے دو لاکھ انتالیس ہزار پانچ سو روپے کے جی ڈی ڈبلی شوگر کے محمد رفیق صاحب نے چار ہزار مزید شیئرز خریدے آٹھ لاکھ اکاسی ہزار روپے کی انویسمنٹ کے ساتھ محمد رفیق صاحب اس کے چیف فائننس آفیسر بھی ہیں اور انہوں نے پچھلے ہفتے بھی کچھ خریداری کی تھی جو کہ ہم نے ریپورٹ کی تھی اس کے علاوہ انٹر لوپ لیمیٹڈ کے تارک رشید ملک صاحب ہیں جنہوں نے چودہ ہزار شیئرز خریدے تقریباً ایک ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے انہوں نے اس میں اور سنثیٹک پرادکٹس کے علماس حیدر صاحب ہیں جنہوں نے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار شیئرز خریدے ہیں 37 سے 38 روپے کی رینج میں چار اشار یا چار چھ ملین روپے کی انویسمنٹ کی جو کہ بڑی حد تک ایک سگنفیکنٹ انویسمنٹ ہے اب کچھ میجر انسائیڈر بائنگ کی جو ٹرنسیکشنز ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں ٹرسٹ سیکیورٹیز کے خورم فراز صاحب نے 1.45 ملین شیئرز خریدے ہیں 12 روپے کی ایوریج ریٹ پہ اور تقریباً 17.34 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس میں پیکجز لیمیٹڈ کے سید بابر علی اور سید حیدر علی صاحب نے 65 ہزار شیئرز خریدے ہیں چار سو پچاسی روپے سے پانچ سو روپے کی رینج میں انہوں نے 32.28 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے یاد رہے کہ سید حیدر علی صاحب نے پچھلے ہفتے بھی کچھ شیئرز خریدے تھے جو کہ اتنا زیادہ سگنفیکنٹ ہم نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تھا تقریباً 2.34 ملین روپے کی انویسمنٹ تھی لیکن اب مزید انہوں نے کچھ بائنگ کی ہے اور تقریباً 32 ملین روپے انویسٹ کی ہیں اس میں انٹرنیشنل انڈسٹریز کے کمال جنوے اور سادیا رشید نے 2 لاکھ شیئرز خریدے ہیں تقریباً 199 روپے کے ایوریج ریٹ پہ اور انہوں نے 49.85 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس میں ای 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 لائف آشورنس کے شیئرز خریدے ہیں ای 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 جنرل انشورنس نے جو کہ ان کا ایک شیئر ہولڈر بھی ہے اس نے تقریباً 2.32 شیئرز خریدے ہیں اور 47 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس میں اس کے علاوہ جو ایک اہم انویسمنٹ ہے ایک اہم بائی سائٹ کی انسائیڈر ٹرانزیکشن ہے وہ پینتر ٹائرز کی طرف سے ہے کیونکہ پینتر ٹائرز جو ہے وہ اپنی ارننگ انویس بھی کرنے جا رہا ہے 12 اپریل کو اور یہ اس کے آئی پی او کے ایشو ہونے کے بعد پہلی ارننگ انویسمنٹ ہوگی اس کے میاں فیصل اور سمینہ افتخار نے 7 لاکھ 75 ہزار مزید شیئر مارکٹ سے انہوں نے خرید کی ہے 63 روپے سے 66 روپے کی رینج میں تقریباً 50 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس کے علاوہ پینتر ٹائرز کے محسن وزفر برٹ صاحب جو کے کمپنی سیکریٹری بھی ہیں انہوں نے بھی یہ سمال انویسمنٹ کی ہے پانچ سو شیئرز خرید کے تقریباً 31 ہزار روپے انہوں نے اس میں انویسٹ کیے ہیں اس کے علاوہ ملت ٹریکٹرز کے لائکو دین انساری صاحب انہوں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی ہم نے کچھ ان کی انسائیڈر بائنگ سائیڈ کی ٹرینزیکشنز ریپورٹ کی تھی اس ہفتے کے دوران انہوں نے مزید 48,900 شیئرز خریدے ہیں 1,085 سے 1100 روپے کی رینج میں تقریباً 53 ملین روپے انہوں نے مزید اس میں انویسٹ کیے ہیں اس کے علاوہ سوہیل احمد نصار صاحب بھی انہوں نے بھی ملت ٹریکٹرز کے 180 اور شیئرز خریدے ہیں اور 1,96,000 روپے کی انویسٹ کی انہوں نے اس کے علاوہ پاکستان سنتیٹکس کے یاکوب کریم اور نومان یاکوب صاحب نے 9,4 ملین شیئرز خریدے ہیں اور 216 ملین روپے کی انویسٹ کی ہے کمپنی میں اور مسلم کمرشل بینک کے تارک رفی صاحب نے 2,78 ملین شیئرز خریدے ہیں 470 ملین روپے کی انہوں نے اس میں انویسٹ کی ہے اور سب سے آخر میں غنی گلوبل ہولڈنگ کے بہت سارے اگزیکٹیو نان اگزیکٹیو اور انڈیپیننٹ ڈائریکٹرز نے جو ہے مزید انویسٹمنٹ کی ہے اسینچلی وہ جو ہے انہوں نے رائٹ شیئرز کو سبسکرائب کیا ہے اور 51,54 ملین رائٹ شیئرز انہوں نے خریدے ہیں 10 روپے کے ایوریچ ریٹ پر جو کہ 515 ملین روپے کی انویسٹمنٹ کے آس پاس بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ